لاہور آئی کورڈ نے حلیم عزیز شیخ کی گرفتاری سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹیس علی باقن نجفی نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا باتوں میں تضاد پایا جا رہا ہے جسٹیس علی باقن نجفی کی جانب سے یہ ریمارک سیئے کہے عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں حلیم عزیز شیخ کی جانب سے یہ استعدا کی گئی اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق موجود ہے اشفاق بتائے گا یہ محفوظ فیصلہ کب تک سنایا جائے گا جی بالکل کچھ ہی دیر بعد لاہور آئی کورڈ کے جسٹیس علی باقن نجفی حلیم عزیز شیخ کو گرفتار کرنے کے خلاف دائے ترخواس پر فیصلہ سنائیں گے اس وقت کمرہ عدالت کی صورتحال یہ ہے کہ حلیم عزیز شیخ کمرہ عدالت میں موجود ہیں ان کے وکلہ بھی موجود ہیں عدالتی عملہ موجود ہے تو موزید جسٹیس علی باقن نجفی چیمبروں سے موجود ہیں کچھ ہی دیر بعد اس حوالے سے ترخواس پر فیصلہ سنائے جائے گا عدالت کے روباروں درانے سماد حلیم عزیز شیخ کے وکیل نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ حلیم عزیز شیخ کو سیاسی انتقامی کاروائی کا نجانہ بناتے ہوئے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ترک کیا گیا اور یہاں پر گرفتاری سے متعلق قائد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے اسی لیے اس گرفتاری کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے کر حلیم شیخ کی حفاظتی دمانت منظور کی جائے تاکہ وہ واپس اپنے صوبے میں جا سکیں اس حوالے سے جسٹیس علی باقن نجفی نے حلیم عزیز شیخ کو طلب کیا تو حلیم عزیز شیخ کو ہتھ کڑی سمیت نہور ہائی کور کے جسٹیس علی باقن نجفی کے روبرو پیش کیا گیا اور اس موقع پر حلیم عزیز شیخ نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میرے کے لئے جھوٹا اور بے بنیار مقدمہ درج کیا گیا ہے مجھے انصاف فراہم کیا جائے جس پر جسٹیس علی باقن نجفی نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ مفروض کر لیا ہے تو کچھ ہی دیر بعد جسٹیس علی باقن نجفی اس حوالے سے درخواست پر فیصلہ سنائیں گے بہت شکریہ محمد اشفاق آپ نے اپڈیٹ کیا